اسلام علیکم رحمت اللہ دوستوں آج صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کی زبان پر ماذا اللہ ہر وقت ہی شکوا ہوتا ہے کہ ان امتحانات کے لئے ہم ہی کیوں ہیں ان آزمائشوں کے لئے ہم ہی کیوں ہیں ان مسائب کے لئے ماذا اللہ ہم ہی کیوں ہیں تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ سوال کیا کہ تم کون ہو عرض کیا ہم مومن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ ذرا اپنے ایمان کی علامت تو بدلاؤ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسائب پہ صبر کیا کرتے ہیں فراخی میں شکر کیا کرتے ہیں اور اللہ کے رضا پر راضی رہا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم واقعی مومن اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اچھائے گا تو اس میں ایک گروہ کو اللہ تعالی پر عطا فرمائے گا اور وہ اپنے پروں کے ذریعے سے قبر سے نکلتے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے فرشتے جب ان کو دیکھیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا حساب کتاب دیکھا ہے وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو حساب کتاب نہیں دیکھا فرشتے پھر ان سے سوال کریں گے کیا تم پولے سرات کو عبور کر کر آئے ہو وہ کہیں گے ہم نے پولے سرات کو دیکھا ہی نہیں ہے فرشتے پھر حیرت زدہ ہو کر ان سے سوال کریں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے وہ کہیں گے ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے اس کے بعد فرشتے ان سے سوال کریں گے پھر اللہ تعالی نے تم پر اتنا انام اور اکرام کیسے کیا اب وہ بتلائیں گے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو جب ہم خلوت میں ہوا کرتے ہیں یعنی تنہائی میں ہوتے تھے تو گناہ کرنے کے بعد اس پر شرم سار ہوا کرتے تھے اور شرم سار ہونے کے بعد نادم ہوتے تھے جے جائے کہ اس کا اعلان اظہار کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں قلیل روزی عطا کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جائے کرتے تھے یعنی یہ دو عادت ایسی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم پر یہ فضل کیا ہے یہ رحمت کیا ہے یہ کرم کیا ہے فرشتے کہیں گے کہ بے شک اسی وجہ سے کیا ہے اور آخری روایت جو بڑی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قلیل روزی پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے قلیل عمل پر راضی ہو جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیا کرتا ہے اور غور کیجئے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیا کرتا ہے یعنی اب اسے چن لیا کرتا ہے اور اگر وہ آزمائش میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیا کرتا ہے بات یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بلکہ ہم سب نے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے عام بندوں میں شامل ہونا ہے یا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامل ناصر ہوں آمین السلام علیکم ورحمت